عزیزانِ گرامی میں نے اپنے گزرشتہ لیکچر میں تدوین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مطن کا تعارف پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مطن اس تحریر کو کہتے ہیں جسے پڑھا جا سکے اور جس کی تفہیم ممکن ہو اور اسے ایک اصول کے تحت سلیکے سے ترتیب دیا جائے تو تدوین کا کام جو ہے وہ تحقیق سے کم اہم نہیں ہے ہمارے بہت سے محققین جن میں بڑے بڑے نام آتے ہیں انہوں نے جہاں تحقیق کے شعبے میں کارہائے نمائع سر انجام دیئے ہیں وہاں تدوین کے بھی نہائیت اہم کام سر انجام دیئے ہیں چنانچہ جہاں ان کی شہرت ایک محقق کے طور پر ہے وہاں وہ ایک مدون کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں ان میں مولوی عبدالحق صاحب کا نام آتا ہے ان میں رشید حسن خان کا نام آتا ہے ان میں حافظ محمود شیرانی کا نام آتا ہے ان میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا نام آتا ہے ان میں مشوک خاجہ کا نام آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدیم متون کو چاہے وہ نصر میں تھے یا شاعری میں تھے ان کو نئے سرے سے مدون کیا اور آج کی دنیا کو ان عدب پاروں سے اور ان کلمی نسخوں سے روشناس کرایا جو وقت کے ہاتھوں مادوم ہو چلے تھے لیکن ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان بلند پایا ہستیوں کا کہ انہوں نے ان متون کو مدون کر کے دوبارہ ہمارے سامنے پیش کیا اور یوں عدب کے حوالے سے بہت سے اکتے جو ہیں وہ واہ ہوئے اور بہت سے نئے معاملات جو ہیں وہ ہمارے فہم میں آئے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا اور عدبی لحاظ سے ایک آگے کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے مطن کی تدوین جو ہے اس کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے اس سلسلے میں رشید حسن خان صاحب اپنی کتاب عدبی تحقیق مسائل اور تجزیہ میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں تدوین کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا احساس عام ہوا ہے اور اس بات کو محسوس کیا گیا کہ تحقیق کی طرح تدوین کے بھی مخصوص مسائل آداب اور ضابطے ہیں یہ رشید حسن خان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو تدوین اور تحقیق کو دو الگ الگ شعبے قرار دیتے ہیں ورنہ بعض لوگوں نے جن میں گیان چند بھی شامل ہیں انہوں نے ایک ہی شعبہ قرار دیا ہے اور تحقیق اور تدوین جو ہیں بنیادی طور پر تحقیق کا شعبہ اور تدوین اسی شعبے کا ایک جز قرار دیا تو رشید حسن خان صاحب نے پہلی بار اسے ایک الگ شعبہ شمار کیا اور کہتے ہیں کہ اس کے بھی اپنے الگ مخصوص مسائل ہیں اس کے آداب ہیں تدوین کے اور اس کے ضابطے ہیں اپنے ورنہ اس سے پہلے یہ بات نے کوٹ کی یہ خیال دلوں میں بیٹھ کیا تھا کہ تحقیق اصل چیز ہے اور تدوین اسی کی ایک شک ہے یعنی ایک حصہ ہے اور اس کو یعنی تدوین کو نسبتاً معمولی کام سمجھ کر اسے نظرانداز کیا جاتا رہا اور تحقیق کے مقابلے میں اسے سانوی اور زمنی حیثیت دی گئی چنانچہ یہ رشید صلی اللہ صاحب کا ہی کہنا ہے کہ حافظ محمود شیرانی کا بہت بڑا نام ہے پنجاب میں اردو کے حوالے سے وہ مشہور ہیں اور ایک نظریہ جو ہے اسے انہوں نے اسٹیبلش کیا انہوں نے تدوین کا کام جو کیا اس کا حوالے انہوں نے دیا کہ تنقید شیر العجم انہوں نے مرتب کی یہ شبلی نومانی کی کتاب چنانچہ کہتے ہیں کہ تنقید شیر العجم کا ذکر جس انداز سے کیا جاتا تھا مجموعہ نغز کا نام اس انداز سے نہیں لیا جاتا تھا مجموعہ نغز جو ہے انہوں نے مرتب کیا تھا اور خالق باری کا ذکر محض اس کے تحقیقی حصے یعنی مقدمے کی بنا پر کیا جاتا تھا چنانچہ تصحیح مطن کی اہمیت ذہن میں نہیں آتی تھی یہ خالق باری کا ذکر کیا یہ امیر خسرو کی یہ کتاب تھی جسے حافظ محمود شیرانی نے مدون کیا تھا خالق باری پر جو مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں امیر خسرو سے اس کے انتصاب کو غلط بتایا گیا ہے وہ تو سب کچھ ہے کیونکہ وہ تحقیق کا کام ہے جو مقدمہ ہے اور اس کے مطن کی ترتیب و تنقید میں جو جگر کاوی کی گئی ہے وہ اس سے کم درجے کی چیز ہے یعنی کم درجے کی چیز اس کو بنا دیا گیا تو اس حوالے سے جو اہمیت تدوین کو دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب ہمارے نامور محققین کی توجہ تدوین کے کام کی طرف ہوئی اور بڑے نام جیسا کہ میں نے ذکر کیا مولی عبدالعق صاحب مولی عبدالعق نے وجہی کی جو کتاب ہے اسے مرتب کیا اور جمیل جالبی صاحب نے شوقی کا دیوان جو ہے اسے مرتب کیا حالانکہ اس کی زبان بہت عدد تھی لیکن اسے سمجھ کر اور اس کی تفہیم کر کے اور اس کی باقاعدہ لغت کو ترتیب دے کر اس کے تحت اس کے جو بیت ہیں ابیات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اسے ترتیب دیا گیا کیونکہ مطن کی تفہیم بنیادی بات ہے جب آپ کسی مطن کو مرتب کرنے لگتے ہیں تو اس کے تمام جو الفاظ ہیں ان تک آپ کی ان کے معنی تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے اور اس کا جملوں کا مفہوم جو ہے وہ پوری طرح مستحضر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کے پاس ایک سے زائد نسخے ہیں تو تقابل کی اہلیت بھی آپ میں موجود ہونی چاہیے مقابلہ کر کے کہ کہاں فرق دونوں نسخوں میں نظر آ رہا ہے اور ہر جملہ ہر لفظ جو ہے اور ہر حرف جو ہے وہ اس سے شناسائی ہونی چاہیے پھر جا کے آپ اس کو ترتیب دینے کے اہل ہوتے ہیں چنانچہ مطن کی جو تعریف ہے نا اس میں یہ بات شامل ہے کہ ایسی تحریر جس کی تفہیم ممکن ہو جسے آپ سمجھتے ہو اب جس تحریر کو آپ جانتے ہی نہیں اور جو آپ کے لیے اجنبی ہے اس کی تدوین کیسے ممکن ہو سکتی ہے آپ پہلے سمجھیں گے نا خود تو پھر دوسروں کو سمجھائیں گے کیونکہ مرتب کرنے والا جو شخص ہوتا ہے مطن کو وہ اس مطن کے ذریعے کاری کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور سمجھانے کی اہلیت اس میں ہونی ضروری ہے اب مزید یہ لکھتے ہیں رشید اسلخان صاحب کہ اب اس بات کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب تک قدیم متنوں کو متون بھی اس کی جمعہ کہہ سکتے ہیں متنوں بھی کہہ سکتے ہیں اصول تدوین کی مکمل پابندی کے ساتھ مرتب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہ تو تحقیق کی بہت سی گتھیاں سلج سکتی ہیں اور نہ زبان و عدب کے ارتقاء کا بلکل صحیح سلسلہ سامنے آ سکتا ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قدیم زمانے کا یا یہ اٹھارویں صدی کا یا سترویں صدی کا متن ہے تو آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں زبان نے کیا ارتقائی صورت اختیار کی ہے ترقی کر کے زبان کس مقام پہ پہ پہنچی تب کیا تھا اور اب کیا ہے تو متن جو ہے وہ اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہ گتھیاں جو ہیں زبان و عدب کے حوالے سے وہ سمجھ میں آتی ہیں اور اس کا ارتقاء کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس زمانے میں لسانی مباحث کی طرف خاص طور پر توجہ کی جانے لگی ہے لسانیات کو سمجھنے کی اور لسانیات جو ہے وہ تو بقاعدہ اب ایک مضمون کی صورت اختیار کر گیا اور اس پر ہماری جو سکولرز ہیں وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ زبان نے مختلف کیا شکلیں اختیار کی لسانیات کا ایک پورا شعبہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری صاحب نے اسی پہ ڈاکٹریٹ بھی کی تھی لسانیات کے حوالے سے اور ایک مستقل فن کا درجہ لسانیات کو دیا جا چکا ہے بلکہ دیا جا رہا ہے لسانی جائزوں کی طرف بھی توجہ کی جا رہی ہے اس لیے قدیم مطنوں کی تصحیح کا سوال اہمیت اختیار کر دیا ہے یہ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ غور کریں گے کہ مطن میں تصحیح مطن کیا ہوتا ہے مطن کی درستی مطن کو صحت کے ساتھ اور درستی کے ساتھ تحریر کرنا اب قدیم مطن جو ہے اس میں کئی اغلاعات میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ آپ اس میں کسی ایک لفظ یا شوشے کو تبدیل نہیں کر سکتے مطن کے اسے درج کر کے اس پر نوٹ دے سکتے ہیں کہ یہ فلان نسخے میں اس طرح سے ہے اگر آپ کے سامنے ایک ہی مطن کے مختلف نسخے آگئے تو ان کا تقابل کر کے آپ کو صورتحال واضح کرنی ہے اور جب تک آپ کو لسانیات کا علم نہیں ہے آپ اس مطن کی تصحیح کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے تو کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ صحیح لسانی جائزوں کے لیے صحیح مطنوں کا ہونا لازم ہے ورنہ غلط اندیشیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا ایک ذہن میں شک کی صورت رہے گی کہ اس نے اس لفظ کو یوں لکھا اور یہ اب یوں لکھا جا رہا ہے تو یہ اصل کیا ہے آپ اس کو بعض قریب کی جو چیزیں جو آپ کے مطالعے میں آتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ غالب کی شائری کو دیکھ لیجیے دیوانِ غالب تقریباً ہر شخص کے گھر میں موجود ہے اور یقیناً مطالعے میں بھی رہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نسخے میں ایک لفظ کسی اور طرح لکھا ہوا ہے اور دوسرے نسخے میں وہ کسی اور طرح لکھا ہوا ہے اب درست کون سا ہے یہاں پہ مدون جو ہے اس کی اس کے علم اور اس کے فہم کا امتحان ہے اسے محض اس لفظ کو لغت میں تلاش نہیں کرنا بلکہ لکھنے والے کی پوری ایک تاریخ اور اس کی لکھی ہوئی دیگر تحریروں کو بھی سامنے رکھ کے یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ لفظ غالب نے اپنے خطوط میں کس طرح لکھا کس طرح اس کو املاع کیا اور اپنی شاعری میں اس کو کس طرح لکھا مثلا بعض مواقع پر اور بعض جگہوں پر لفظوں کو جوڑ کر لکھنے کا رواج بھی رہا مثلا اب تو ہم الگ لگ لکھتے پہلے چنانچہ اکٹھا لکھتے تھے کیوں کر کے لیے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ملا کے ایک لفظ کی اس کو صورت دے دی جاتی تھی حالانکہ اس لیے میں اس الگ لفظ ہے اور لیے الگ لفظ ہے اور اب ہم اس بات کا خاص احتمام کرتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کو الگ لگ لکھا جائے کے لیے کو ملا کے لکھنے کی بجائے الگ لگ لکھا جائے اور بلکہ بعض تو ایسے الفاظ مثلا اس میں اس میں اکٹھا لکھا ہوا ہے اب اس میں جو اکٹھا لکھا ہوا اس میں پڑھ لیا جائے اور اس کا کوئی اور مفہوم جو ہے وہ نکال لیا جائے حالان کہ اس کو الگ لگ دو لفظ ہیں جو ملا کے لکھے گئے تو یہ لفظ اس میں آپ لغت میں تلاش کرنا شروع کر دیں کہ اس میں کون سا لفظ ہے حالان کہ یہ دو الفاظ ہیں تو یہ جو اکٹھا لکھنے کی یہ عملائی صورت حال تھی اسی طرح بعض الفاظ جو ہیں وہ غلط کتابت ہو گئے اب مصنف نے اسے کسی اور طرح لکھا ظاہر ایسے ہی لکھا ہوگا مصنف کو تو پتا یہ لفظ کیسے ہے لیکن آگے جو اسے کتابت کرنے والا ہے اور کتابت جو کرنے والے ہوتے تھے وہ خوش نویس ہوتے تھے ویسے تو پڑے لکھے ہوتے تھے لیکن بعض خوش نویس ہوتے ان کا مبلغ علم بہت کم تھا لہذا لفظوں کی صحیح جانچ کرنے سے وہ کاسر تھے چنانچہ جس طرح ان کے دھیان میں آیا انہوں نے لکھ دیا اور غلط لکھ دیا اور اس کے بعد اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے ان کی اسلاح بھی نہیں ہو سکی اب یہ مدون کا کام ہے کہ وہ اصل لفظ تک رسائی حاصل کرے اور یہ دیکھے کہ یہ جو غلط یہاں پہ لفظ لکھا گیا ہے یہ اصل میں کیا تھا اور اس اصل لفظ کو لے کے آئے اور اسے وہاں ہاشیے میں درچ کرے اس سے جب آپ مطن آپ کے سامنے آئے گا تصحی شدہ اور مدون صورت میں آئے گا تو پھر کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو پہلی بار آپ کے علم میں آئیں گی پہلی بار آپ پہ کچھ اور چیزیں آشکار ہوں گی کچھ اور معلومات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی جو ایک فارمولا ٹائپ ہسٹری چل رہی تھی لیٹریچر کی اس میں تبدیلی ہوگی ہم کئی لفظ بچپن میں پڑھا کرتے تھے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ لفظ ہم غلط پڑھتے رہے یہ تو اصل میں یہ لفظ بنیادی اس کی جو تلفظ ہے وہ تو یہ ہے اس کو تو اس طرح پڑھنا چاہیے وہ چونکہ چنانچہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے تھے نا انہیں ہم اپنے کریئٹ کر لیتے تھے ان کی ساؤنڈ اور ان کی جو عملہ ہے ان کا تلفظ جو ہے تو اس حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تدوین کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جسے ایک طرف رکھ دیا جائے اور اسے اہم نہ سمجھا جائے بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس سے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے بہت سی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے بعد وہ رشید حسن خان صاحب لکھتے میں رشید حسن خان صاحب کو اصول تحقیق و ترتیب مطن شاید آپ کھولٹا نظر آ رہا ہو لیکن یہ اصول تحقیق و ترتیب مطن یہ بھی موجود ہے لیکن یہ جو رشید حسن خان یہ بعض معاملات میں بہت دو ٹوک فیصلہ لیتے ہیں اور اس میں کوئی گنجائش جو ہے وہ اس بات کی نہیں رہنے دیتے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا یہ بھی جو ان کے ذہن میں آتی یہ بات اور جسے اپنی دانست میں صحیح سمجھ دیں کیونکہ انہوں نے بڑا کام کیا ہو ہے باغ بہار انہوں نے مرتب کی اور قدیم داستان کو مرتب کرنا اور تدوین کا کام سر انجام دینا کو معمولی بات نہیں ہے آگے ہم چل کے ان کے جو کارنامے ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے تدوین کے سلسلے میں جو اہم مدون کار ہیں ان کے کیا کیا کام ہیں ان کا آگے چل کے ذکر کریں گے شاید آپ کے فائنل کے لیے معاف کیجئے گا اس میں وہ بات جو ہے وہ آپ کو آئے کہ کون کون سے اہم مدونین ہیں جنہوں نے تدوین کا کام سر انجام دیا اور کون کون سی کتابوں کو مدون کیا تو یہ بات بھی انشاءاللہ آپ کے فائدے کی ہوگی اور آپ کے معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی چنانچہ لکھتے ہیں کہ کہ صحیح لسانی جائزوں کے لیے صحیح مطنوں کا ہونا لازم ہے ورنہ غلط اندیشیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا لسانیات اور سوتیات کے فروغ نے اس زمانے میں تدوین کی اہمیت کو نمائع کیا ہے یعنی جون جون لوگوں کی دلچسپی لسانیات میں بڑھنے لگی اور سوتیات میں یہ بھی بہت بڑا علم ہے سوتیات اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پوری جو لنگویسٹکس ہے لسانیات ہے اس کی بنیاد سوتیات پر ہے اور آپ کی پوری شائری جو ہے وہ بھی سوتیات پر ہی بیس کرتی ہے بھئی یہ اہم آواز الفاظ کافیہ ان کو کہتے تو کافیہ اس میں سوتی آہنگ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ تلفز اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ بے وزن شائری کریں گے ایک لفظ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے شہر اب بعض لوگ اس کو شہر پڑھتے ہیں یعنی آدھی آواز پہلے شہ اور ہر پوری آواز بعد میں لیکن اصل اس کا پرنسیشن کیا ہے شہر یعنی پوری آواز پہلے ہے اور آدھی آواز بعد میں رے ہلکا سا سلائٹلی پرنوس ہوتا ہے آخر میں اور اصل شہ اب اس وزن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں ان کا یہی پرنسیشن ہوگا نہر کہر ٹھیک ہے یہ ساری الفاظ جو ہیں ان میں پوری آواز پہلے آدھی آواز بعد میں اب یہ سوتیات کا علم ہے تو سوتیات پہ آپ کو جب تک قبور نہیں ہوگا اور لسانیات کیا ہے لفظوں کی تفہیم لفظ کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے لفظ کی اوریجن کیا ہے کہاں سے برام دعاب عربی میں ایک قائدہ ہم کہتے ہیں کہ تمام الفاظ جو ہیں وہ تین حرفوں سے نکلے ہیں بیس بیس جو ہے وہ تین حرف اور اس کو سلاسی مجرد کہا جاتا ہے عربی کے تمام جو الفاظ ہیں ان کی بیس تین حرفوں پہ کے لفظ پہ اب مثلا جلیس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جلسہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مجلس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اجلاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی اوریجن ایک ہے اور وہ کیا ہے جیم لام سین جلس اب جلس سے ہی جلوس نکلا جلس ہی سے جلسہ نکلا جلس ہی سے اب تین حرف ہیں جلس جیم لام سین اور اسی سے جلیس ساتھ بیٹھنے والا ایک لفظ سے کتنے لفظ نکل آئے اور ہر لفظ جو ہے وہ الگ الگ معنی دیتا ہے جلیس ساتھ بیٹھنے والا جلسہ لوگوں کا اکٹھ مجلس ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جلوس چلنے والا سڑک پر لوگوں کا ایک حجوم کتنے ایک لفظ سے کتنے لفظ بن گئے یہ لسانیات کا علم ہے اور جب تک مدون جو ہے اسے یہ لسانیات کا علم نہیں ہوگا اور سوتیات کا علم جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ لفظ کو بولنا کیسے ہے بعض دفعہ ہمارے بعض شائر بے وزن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو وزن میں مصرہ کہا پتہ چلا اور وہ بے وزن ہو گیا اب پورا رکن پہلے آجائے آدھا رکن بعد میں آجائے اس کا اور ایک بہر بنتی ہے اور آدھا رکن پہلے آجائے پورا بعد بھی اس کی اور بہر ہی تبدیل ہو جائے گی تو یہ باقاعدہ علوم ہیں اور تدوین کے کام میں ان علوم کا عمل دخل بہت زیادہ ہے کیونکہ تدوین جو ہے وہ لفظوں کا ہی تو کاروبار ہے لفظوں کو یہ تو آپ نے صحت کے ساتھ ان کو جانچ کے اور تنقیدی نظر ڈال کے ٹھیک ہے یہ کتاب متنی تنقید بھی ڈاکٹر خلیق انجم کی ہے وہ بھی آپ کے مطالعے میں آنی چاہیے کہ متن جو ہے اس میں تنقید کیسے کی جاتی ہے ہر لفظ جو ہے وہ محتاج تنقید ہوتا ہے اس کی جانچ پرک تنقید کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ جانچ پرک کا نام ہے تو اس کی جانچ پرک کر کے جب تک آپ اس کو نہیں ترتیب میں دیں گے تو وہ صحیح طور پہ اس کی تفہیم نہیں ہو سکے گی بلکہ گمراہ ہوں گے لوگ اس کو اور پرسپیکٹیو میں سمجھ کے کسی اور آن میں آپ اسے سمجھ رہے ہوں گے حالان کہ وہ لفظ کچھ اور معنی دے رہا ہوگا تو اس حوالے سے یہ رشید حسن خان صاحب نے بڑی دو ٹوک بھی اس زمانے میں تدوین کی اہمیت کو نمائع کیا ہے اور اہمیت کے ساتھ اس کی ناگزیر ضرورت بھی لازمہ ہو گیا تحقیق کا اب تحقیق جو ہے وہ میں تو کل کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پھر پچھلے لیکچر میں میں نے گزارش کی تھی کہ جو تحقیق کا علم جانتے ہیں ان کے لئے تدوین کو جاننا ضروری نہیں لیکن تدوین جو کر رہا ہے مدون جو ہے اس کے لئے تحقیق کو سمجھنا ضروری ہے لیکن اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ تحقیق کرنے والے کے لئے تدوین کا جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ تدوین جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے لے کے آتی ہے جو تحقیق میں ہمارے کام آتی ہیں تحقیق آپ دریافت کر رہے ہوتے ہیں ادم سے وجود میں لا رہے ہوتے ہیں ایک شہ کو معلوم سے غیر معلوم کی طرف آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور غیر معلوم کے دائرے کو آپ معلوم میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر اس معلوم پہ آگے پھر ایک اور نامعلوم کی طرف آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو ایک جاری اور ساری عمل ہے تو لسانیات اور سوتیات یہ دو علوم ایسے ہیں جو تدوین کے کام میں بہت ضروری ہیں لسانیات جو ہے وہ آپ کو زبان کا فہم بتائے گی زبان کیا ہے اور زبان مختلف عدوار میں کیا رخ بدلے ہیں اس نے کیا پینترے بدلے ہیں کس کروٹ کب بیٹھی اور پھر کہاں آکے اس نے اپنی کروٹ بدلی کیونکہ زبان جو ہے وہ تو ایک جاری اور ساری عمل ہے اور اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر دس میل کے فاصلے پہ زبان جو ہے وہ اپنا پینترہ بدلتی ہے اپنا لہجہ بدلتی ہے اور ہر ایک ڈکے ایک جو زمانہ ہے اس کے بعد زبان اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے اپنی کینچلی بدلتی ہے ٹھیک ہے اور نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرتی اب آپ دیکھیں آپ میر کے ہاں پڑھتے ہیں کبھو جائے گی جو ادھر سبا تو یہ کہی اس سے کہ بے وفا کبھو کا لفظ اب کبھو آج ہم استعمال نہیں کرتے آپ کہہ کے دیکھیں آپ کہیں بھئی کبھو بزار جائیے گا تو پھر یہ لیتے آج کہ کبھو کبھو کبھی میں تبدیل ہو گیا کسو یا کسو کسی میں تبدیل ہو گیا تو زبان جو ہے وہ اپنا پیرہن تبدیل کرتی ہے مقام اور زمانہ یہ زبان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان کی تبدیلی سے زبان کے آثار بھی تبدیل ہونے لگتے ہیں لہٰذا یہ علم بہت ضروری ہے اب آپ دیکھیں نا کہ شوقی کا دیوان مرتب کیا ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے تو دکنی زبان تھی اب دکنی زبان کس طرح کی ہے میں اور آپ تو اسے بدکت پڑھیں گے اگر پڑھیں گے تو انہوں نے تو اپنا جمیل جالبی صاحب نے تو باقاعدہ دکنی زبان سیکھی ہوگی اس کی پوری اے بی سی جو ہے اس پہ عبور حاصل کیا ہوگا اور پھر جا کے شوقی کے دیوان پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اسے ترتیب دیا بہرحال یہ گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری رہے گا عزیزان گرامی آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے کوشش کروں گا میں کہ اگلے لیکچر میں مزید اپنے فہم کے مطابق اپنے علم کے مطابق جو باتیں میرے دھیان میں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اپنے اہل خانہ کا خیال رکھئے اس وبا سے بچنے کے لیے جن اہدیاتوں کو اختیار کرنا لازم ہے انہیں مت بھولیے آپ کا شکریہ